اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کنجر مراسی اور جاہل جہاں پر بھی ہوں خود کو پردے میں رکھنے کے بجائے برہانہ کرنا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے کہ برہانہ پن میں پاپلیٹی ہے برہانہ پن میں انہیں عزت نظر آتی ہے تو سوشل میڈیا ایپس پر ناچنے والے ہوں یا اس دجالی میڈیا پر یا یوٹیوب انٹرنیٹ پر ٹیلنٹ کے نام پر جہالت پھیلانے والے ہوں جب بھی ان کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ حدود پھلانگ کر رب کے نافرمان بن جاتے ہیں شیطان کے نقشے قدم پر چل پڑتے ہیں یہی چیز یہاں دیکھنے کو ملی اصل میں ہم لوگوں نے حق اور سچ کی پہچان ہی چھوڑ ڈالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اس سب کے بغیر نہیں مرائی جا سکتی جو یہ کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خوشیاں دینے والا اور غم دینے والا وہی رب ہے مگر کدھر اکل ہمیں کدھر سوچ ہم نے تو یہ بات سننی ہی نہیں نا یہاں ہم نے حد میں رہنا ہے بس ہم نے انجائے کرنا ہے ہم نے مزے کرنے ہیں اور اسی زندگی کے پیچھے پاگل ہو کر ہم ہر کام کرتے رہتے ہیں اور آخر اپنے اقصد دیکھا ہوگا کہ موت کے وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے جو نماز ادا کرتے نظر آئے اللہ کا ذکر کرتے نظر آئے قرآن پڑھتے نظر آئے ایک مسجد اور مدرسے کا بچہ جب اس کا آپریشن ہو رہا تھا تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا ایک بزرگ آخری وقت میں بھی نماز ادا کر رہے تھے تو ساتھیوں ناچنے گانے اور کنجرپن کرنے والوں کا آخری وقت کیسا ہوتا ہوگا اچھے لوگوں کی تو ویڈیوز بن جاتی ہیں کہ ایمان افروس منظر تھا برے لوگوں کی کیوں نہیں بنائی جاتی اگر بنائی جاتی ہوتی تو یقیناً ان کا بھی انجام خطرناک دیکھ کر ہم سر پکڑ لیتے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے نہ جانے کب ہمیں سمجھ آئے گی کیسے سمجھ آئے گی الفاظ تو ختم ہے مگر پھر بھی ہم کوشش چاہیے رکھیں گے رائے لازمین دیجئے کا آج کی وریکہ حوالے سے تمزب کی جی امکس منٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا